اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السلام مولا سید المرسلین و خاتر النبی اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب الشروع حدیث نمبر دوہزار ساسسو گیارہ اور دوہزار ساسسو بارہ اسلام میں داخل ہوتے وقت اور معاملات بے و شرائع میں کونسی شرطیں لگانا جائز ہے ہم سے یہیہ بن بکیر نے بیان کیا اختہا ہم سے لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا انہیں اروح بن زبیر نے قبر دی انہوں نے خلیفہ مروان اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ انہوں سے سنا یہ دونوں حضرات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دیتے تھے کہ جب سحیح بن عمرون خدیبیہ میں کفار قریش کی طرف سے مہایدہ صلح لکھوایا تو جو شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سحیح نے رکھی تھی ان میں یہ شرط بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر آپ کے یہاں فرار ہو کر چلا جائے تو خواہ وہ آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو تو آپ کو اسے ہمارے حوالے کرنا ہوگا مسلمان یہ شرط پسند نہیں کر رہے تھے اور اس پر انہیں دکھ ہوا تھا لیکن سحیح نے اس شرط کے بغیر صلح قبول نہ کی آخر آن رضی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شرط پر صلح نامہ لکھوایا اتفاق سے اسی دن ابو جندر رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو کر آئے تھے مہاہدے کے تحت بادل خواستہ ان کے والد سحیل بن عمرو کے حوالے کر دیا گیا اسی طرح مدت سلح میں جو مرد بھی آن رضی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ سے بھاگ کر آیا آپ نے اسے ان کے حوالے کر دیا خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ رہا ہو لیکن چند ایمان والی عورتیں بھی ہجرت کر کے آ گئی تھی ام قلسم بنت اغبہ بن ابی معید بھی ان میں شامل تھی جو اسی دن مکہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی وہ جوان تھیں اور جب ان کے گھر والے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے نہیں کیا فرمایا بلکہ عورتوں کے مطالق اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرما چکا تھا جب مسلمان عورتیں تمہارے ہاں ہجرت کر کے پہنچیں تو پہلے تم ان کا امتحان لے لو یوں تو ان کے ایمان کے مطالبہ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد تک کی کفار و مشرقین ان کے لئے حلال نہیں حدیث نمبر دوہزار ساتھ سو تیرہ ارواح نے کہا کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والی عورتوں کا اس آیت کی وجہ سے امتحان لیا کرتے تھے اے مسلمانوں جب تمہارے یہاں مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لو ارواح نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان عورتوں سے جو اس شرط کا اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کی آپ کے ہاتھ نے کسی بھی عورت کے ہاتھ کو کبھی نہیں چوا بلکہ آپ صرف زبان سے بیعت لیا کرتے تھے حدیث نمبر دوہزار ساتھ سو چودہ اردو ترجمہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا ہم سے زیاد بن علاقہ نے بیان کیا کہ میں نے جریر رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے کی شرط پر بیعت کی تھی حدیث نمبر دوہزار ساتھ سو پندرہ اردو ترجمہ ہم سے مزدد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یہیہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل نے بیان کیا ان کی قیس بن ابی حازم نے اور ان سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے زکاة ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے کی شرطوں کے ساتھ بیعت کی تھی حدیث نمبر دوہزار ساتھ سو سولہ پیوند لگانے کے بعد اگر خجور کا درخت بیچے اور پھل کی شرط نہ لگائے ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے قبر دی انہیں نافے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا خجور کا باق بیچا جس کی پیوند کاری ہو چکی تھی تو اس کا پھل اس سال کے بیچنے والے ہی کا ہوگا حدیث نمبر دوہزار ساتھ سو سترہ اردو ترجمہ اگر خریدار شرط لگا دے تو پھل سمیت بیع سمجھی جائے گی بیع میں شرطیں کرنے کا بیان ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہاں ہم سے لیس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے اروہ نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کی بریرہ عائشہ کے یہاں اپنے مقاتبت کے بارے میں ان سے مدد لینے کے لئے آئی انہوں نے ابھی تک اس معاملے میں اپنے مالکوں کو کچھ دیا نہیں تھا عائشہ ذل اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اپنے مالکوں کے یہاں جا کر ان سے دریافت کرو اگر وہ یہ صورت پسند کرے گی تمہاری مقاتبت کی ساری رقم میں ادا کر دوں اور تمہاری بلا میرے ساتھ قائم ہو جائے تو میں ایسا کر سکتی ہوں بریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا تذکرہ جب اپنے مالکوں کے سامنے کیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ اگر چاہیں تو یہ کار ثواب تمہارے ساتھ کر سکتی ہیں لیکن بلا تو ہمارے ہی ساتھ قائم ہوگی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم انہیں خرید کر آزاد کر دو بلا تو بہرحال اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کر دے حدیث نمبر دوہزار ساتسو اٹھارہ اردو تجمہ اگر بیشنے والے نے کسی خاص مقام تک سواری کی شرط لگائی تو یہ جائز ہم سے ابو نعیم فضل بن دکیم نے بیان کیا کہا ہم سے ذکریہ نے بیان کیا کہا کہ ہمیں نے عام سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے جابیر ازیتروں نے بیان کیا کہ وہ ایک غزوے کے موقع پر اپنے اونٹ پر سوار آ رہے تھے اونٹ تھک گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو ایک ضرب لگائی اور اس کے حق میں دعا کرمائی چنانچہ اونٹ اتنی تیزی سے چلنے لگا کہ کبھی اس طرح نہیں چلا تھا پھر آپ نے فرمایا کہ اسے ایک اوکیا میں مجھے بیچ دو میں نے انکار کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار پر پھر میں نے آپ کے ہاتھ پر بیچ دیا لیکن اپنے گھر تک اس پر سواری کے مستشنہ کرا لیا پھر جب ہم مدینے پہنچ گئے تو میں نے اونٹ آپ کو پیش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت بھی ادا کر دی لیکن جب میں واپس ہونے لگا تو میرے پیچھے ایک صاحب کو مجھے برانے کے لیے بھیجا میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا اونٹ کوئی لے تھوڑا ہی رہا تھا اپنا اونٹ لے جاؤ یہ تمہارا ہی مال ہے اور قیمت واپس نہیں لی شعبہ نے مغیرہ کے واسطے سے بیان کیا ان سے عامر نے اور ان سے جابر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ اس رسم نے مدینے تک اونٹ پر مجھے سوار ہونے کی اجازت دی تھی اسحاق نے جلیل سے بیان کیا اور ان سے مغیرہ نے کہ جابر رضی اللہ نے فرمایا تھا پس میں نے اونٹ اس شرط پر بیش دیا کہ مدینہ پہنچنے تک اس پر میں سوار رہوں گا عطا وغیرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ اس رسم نے فرمایا تھا کہ اس پر مدینے تک کی سواری تمہاری ہے محمد بن منقدر نے جابر رضی اللہ سے بیان کیا کہ انہوں نے مدینے تک سواری کی شرط لگائی تھی زید بن اسلم نے جابر رضی اللہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدینے تک اس پر تمہیں سوار تمہیں رہو گے ابو زبیر نے جابر رضی اللہ سے بیان کیا کہ مدینے تک کی سواری کی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی عامش نے سالم سے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر تک تم اسی پر سوار ہو کے جاؤ عباد اللہ اور ابن اسحاق نے وحب سے بیان کیا اور ان سے جعبیرؐ نے کی اون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اوقعہ میں خریدہ تھا اس روایت کی مطابعت زید بن اسلم نے جعبیرؐ سے کی ہے ابن جلیس نے عطا کے وغیرہ سے بیان کیا اور ان سے جعبیرؐ انہوں نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارا یہ اون چار دینار میں لیتا ہوں اس حساب سے ایک دینار دس درہم کا ہوتا ہے چار دینار کا ایک عقیہ ہوگا مغیرہ نے شعبی کے واسطے سے اور انہوں نے جابر عزیلتہ سے ان کی روایت میں اور اسی طرح ابن منظر اور ابو زبیر نے جابر عزیلتہ سے اپنی روایت میں قیمت کا ذکر نہیں کیا آمش نے سالم سے اور انہوں نے جابر عزیلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی روایت میں ایک عقیہ سونے کی وضاحت کی ہے ابو زحاق نے سالم سے اور انہوں نے جابر عزیلتہ سے اپنی روایت میں دو سو درہم بیان کیے ہیں اور دعود بن قیس نے بیان کیا ان سے عبید اللہ بن مقسم نے اور ان سے جابر عزیلتہ سے انہوں نے کی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹ تبوک کے راستے میں غزوے سے واپس ہوتے ہوئے خریدہ تھا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا چار اوکیا میں خریدہ تھا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ چار اوکیا میں خریدہ تھا ابو نظرہ نے جابر عزیلتہ سے روایت میں بیان کیا کی بیس دینار میں خریدہ تھا شعبی کے بیان کے مطابق ایک اوقعہ ہی زیادہ روایتوں میں ہے اسی طرح شرط لگانا بھی زیادہ روایتوں سے ثابت ہے اور میرے نزدیک صحیح بھی ہے یہ ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الشروط کی حدیث نمبر دوہزار سات سو گیارہ سے دوہزار سات سو اٹھارہ کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق تا فرما آمین یا رب العالمین